اسلام علیکم سباز ورس کلاسز کے سالن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی زبردست دعوت والا سالن پستا چکن بنانا بتا رہے ہیں یہ ریسپی بہت ہی شاندار ہے اور بہت ہی رائل ریسپی ہے آپ اسے اپنی دعوتوں میں بنا سکتے ہیں بہت زبردستی ریسپی ہے تو چلی اب ہم اسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم لیں گے دو کپ پستا اور چار ٹیبل سپون سونفلی ہے ہم نے اور یہاں پر ہم نے بیس سے پچیس ہری مرچلی ہے ہری مرچلی ہے اور تین ٹیبل سپون ہرہ دھنیا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہری لائچی ہے ان سبھی کو آپ ملا کر پیس لیجئے ٹھیک ہے ہم نے اسے پیس کر رکھ لینا ہے دیکھیں یہ چار کیلو چکن ہے چار کیلو چکن کو آپ اچھی طرح سے دھولیجئے اور اس میں اٹھ کیجئے ایک ٹی سپون سے تھوڑا کم زافران اور دو ٹیبل سپون نمک آپ اس میں اٹھ کیجئے چار ٹیبل سپون اندرکلیسن پیس ڈال دیجئے ٹھیک ہے آپ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے دیکھیں اب اس سے کیا ہوگا کہ چکن میں بہت اچھی سی زافران کی خوشبو پی آئے گی اور اب ہم یہ جو پیسا ہوا مسالہ تھا پیسا اور سوف وغیرہ کا ہم چکن میں ڈال دیں گے اور ساتھی مکسر کے جار میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے ڈال دیا اب یہ سارے مسالے چکن پر ہم اچھی طرح سے لگا لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے چار کپ دہی اور پھر ایک ٹیبل سپون کالی مرچ پاوڈر اٹ کیجئے اور چار سے پانچ کٹے ہوئے ٹماٹر اس میں اٹ کیجئے اور ایک کپ تیل ڈال دیجئے یہ آپ چاہے تو اس میں گھی یا بٹر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تیل ڈالا ہے اب آپ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے ٹھیک ہے ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے کچھ دیر رکھ دیں گے آپ چاہے تو اسے دو سے تین گھنٹے رکھ دیں تو اسے کیا ہو گیا چکن بہت زیادہ فلیور فل بنے گا اور نرم بھی بنے گا اور فلیور فل بھی بنے گا اب دیکھئے ہم نے ایک کڑائی میں تیل گرم کیا ایک کپ تیل گرم کر کے ہم اس میں تین پیاس فرائے کر رہے ہیں ساتھی اس میں ہم آئیٹ کریں گے چار درچینی کے ٹکڑے دس سے بارہ لاؤں اور پھر ساتھ ہری لائچی اور ایک ٹیبل سپون کے اسپاس ہم کالی مرچیں ڈال دیں گے سابت کالی مرچیں اب یہ ساری چیزیں آپ پیاس کے ساتھ فرائے کیجئے پیاس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا ہی فرائے کرنا ہے یعنی ہلکا سا لائٹ کلر آنے تک ہی ہم اسے فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں آئیٹ کر دیں گے یہ مارینیٹڈ چکن مارینیٹڈ چکن آپ اس میں ڈال دیجئے بہت سیمپل سی ریسیپی ہے دعوتوں کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزیدار ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارا چکن آپ اس کڑھائی میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اسے اچھی طرح سے پھونیں گے جب تک کہ مسالہ تیل نہیں چھوڑتا اور چکن پکتا نہیں تب تک ہم اسے پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں پندرہ سے بیس سوکھی لال مرچیں ایٹ کر دیں گے سوکھی لال مرچیں ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے پھر سے بھوننا شروع کیجئے اور چکن کو بیج بیج میں ڈھاک کر پکاتے رہیے اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ کی ملائی آپ چاہیں تو فریش کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ دو کب دودھ کی ملائی ڈال دیں یا پھر فریش کریم کے 300 ایمل فریش کریم ڈال دیں اور اس کے بعد اس میں ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایٹ کیجئے اور پھر سے آپ اسے کچھ دیر پکا لیجئے آپ چاہیں تو ٹھاک کر کچھ دیر پکا دیں تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے اور مسالے بھی پکیں اب ہم نے اس میں ہرہ دھانیا ڈال دیا جب آپ ٹھاک کر پکائیں گے تو کیس کا فلیم کم کیجئے تاکہ اچھی طرح سے یہ پکے اور جلے نہیں دیکھئے مسالہ تیل چھوڑ رہا ہے اوپر کتنی اچھی طرح سے تری آگئی ہے اب ہم اسے پھر مکس کریں گے اور کچھ دیر اور پکا لیں گے چکن ہمارا اچھی طرح سے گل گیا ہے مسالے بھی بہت اچھی طرح سے پک چکے ہیں دیکھئے کتنا زبردست لگ رہا ہے اب ہم نے گیس کا فلیم بند کیا اب ہم اسے سرف کریں گے دیکھئے کتنا شاندر لگ رہا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ بڑیا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں آپ اسے روٹی پراتھا نان کلچا چاول کسی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں کہیں کیسی لگی آپ کو ریسی پی ریسی پی بہت زبردست ہے اسے ضرور بنائیے اپنی رائز ریسی پی کے بارے میں ضرور لکھئے اور ہاں ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بل ایکن بھی ضرور پس کیجئے انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور ریسی پی کے ساتھ تھانکس فور وچنگ سباس بس کلاسز